دنیا میں یہ ایک بات مثالی رہی ہے کہ جس ملک میں جب ایکسٹریمزم آیا ہے نا اس کے بعد اس کی ایکانومی اور ہر چیز برباد ہوئی ہے سکسٹیز کے اندر یہاں کسی حد تک ٹالرنس تھی آپ کی ایکانومی فاسٹس گروئنگ میں سے ایک تھی دنیا میں زیاہ الحق آتا ہے جب اور ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے سیاہ دور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے آج تک ہم بھیک مانگ رہے ہیں اسی طرح آپ انڈیا کی مثال بھی اگر لے لیں تو پروگریسیف کانٹری تھا سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا تھا لیکن مودی صاحب آئے ہیں اور فنڈامنٹلزم کو انہوں نے آسمان پر پہنچایا ہے اور اب ان کی جی ٹی پی گروہ پینڈیمک میں مائنس میں گئی ہوئی ہے السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے آسف علی کیسے ہیں آپ سابہ لوگ امید کرتا ہوں آپ سابہ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دینے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے بنگلہ دیش فرسس پاکستان وکٹری آف ٹاکاز تو گائی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو گروہ کیا پاکستان سے بعد آزاد ہو کے سیپرٹ ہو کے اور آج جو ان کی کرنسی ہے اس کی ویلیو پاکستانی رکھے سے بھی زیادہ ہے تو چلیں بغیر ٹائم زائر ریاکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا آدمی یہ وہ محاورہ ہے جو کہ ہم اردو اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈی ویلیوڈ اور گھٹیا کہنے کے لیے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو ٹکا تھا نا یہ آج ون پوائنٹ ایٹ فور روپیز کے برابر ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے نا وہ اس دو ٹکے سے آدھا ہو چکا ہے اور آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا ویسٹ پاکستان کے اندر کہ ادھر تم اور ادھر ہم یعنی کہ علیدہ ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہوا یہ ہے کہ ادھر وہ یعنی کہ وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور ادھر ہم اور ہم زمین پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی کیونکہ جب ویسٹ کی بات کریں ترقی کے لیے تو سارے کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے ان کی ترقی سے ہمارا کیا لینا دینا تو اسی لئے آپ کے بچھڑے ہوئے بھائی کی مثال استعمال کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دے رہی ہے آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ نیو یورک ٹائمز جو کہ دنیا کا بیسٹ آرگویبلی ایک اخبار ہے وہ لیڈ سٹوری لگا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے امریکی صدر ہے اگر اس نے سیکھنا ہے کہ غربت کیسے ختم کرنی ہے تو بنگلہ دیش سے سیکھو ایسا کیا ہو گیا ہے ان پچاس سال کے اندر ہی جو ہم سے ستر سال میں نہیں ہوا کہ امریکہ کے اخبار امریکن پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرنا بنگلہ دیش سے سیکھو اور یہی دیکھنے کے لیے آج ذرا بات کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو ہنری کسنجر جو کہ وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر تھا فورن سیکٹری تھا امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ یہ تو باسکٹ کیس ہے شدید غربت ہوگی یہاں پر اور ان کو لون لے لے کے چلنا پڑے گا اور پھر نائنٹین نائنٹیز میں وہاں پر سائیکلونز آتے ہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ یہاں فیمنز آیا کریں گے ان کا تو کوئی مقدر ہی نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹیز کے بعد ایک ایسی سپیڈ پکڑتی ہے ان کی ایکانومی کہ دوہزار چھے میں پاکستان کو سرپاس کرنا شروع کرتی ہے اور آج وہ دنیا کی فاسٹس کروئنگ ایکانومیز میں سے ایک بن چکی ہے ایسا کیا انہوں نے کی ہے اس پر تو بعد بعد میں کریں گے لیکن پہلے ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں ایسٹ پاکستان کا اور ویسٹ پاکستان کا تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ دوہزار چونسٹھ ڈالر اور پاکستان کی 11.30 یعنی تقریبا آدھی ہے اس سے پینڈیمک کے دوران جی ٹی پی گروت کی اگر بات کریں تو وہ 5.2 ہے بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا 0.4 رہا یاد رہے کہ پینڈیمک سے پہلے 8.2 تھا بنگلہ دیش کا جو کہ چائنا سے بھی زیادہ ہے ریزرز کی بات کر لیں 42 بلین ڈالرز کے ریزرز پاکستان کے 20 بلین ڈالرز کے یعنی کہ اس سے آدھے ایوریج لائف ٹائم لائف ایکسپیکٹنسی کی اگر بات کریں تو وہ 72 ایئرز پر ہے بہتر سال جو ہے وہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور پاکستان کی 67 ایئرز ہے بنگلہ دیش کی انڈیا سے بھی زیادہ ہے چائلڈ موٹالیٹی ریٹ میں بھی آدھے کا فرق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں پرائیمری ایڈوکیشن کی اگر بات کریں تو یہ تو ایمیکیولیٹ ہے 98% بچے پرائیمری ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو بہتر پتہ ہے تو آپ سوچیں گے کہ نہ ان کے پاس اسلام ایک ایٹم بمب ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی پھر کیسے کرنا شروع کر دی پھر آپ یہ سوچیں گے کہ نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا روایات ہماری دنیا کی نمبر ون ہے اور ہم تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے سے بڑی کسی کے پاس ڈیفنس کی قوت ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو پوری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنے نیبرنگ کنٹری کے اندر جب سوویت یونین آئی تھی ہم نے تو اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ہمارے آگے دنیا کیا ہے وہ اور بات ہے کہ ہم آئے ایمیف سے ہر سال بھیک مانگے چل رہی آتے ہیں بعد میں اور لیکن آپ کو یہ سوال دماغ میں آتا ہوگا کہ یہ سارا کچھ تو مسنگ گیا ان کے پاس تو پھر وہ کیسے اتنی ترقی کر گئے ہیں نہ ان کو ہمسائیوں کا خوف ہے نہ کچھ اور ہے نہ ان سے کوئی کسی کی جنگ ہوتی ہے کہ نہ کوئی لڑتا ہے ان سے اس کی کیا وجہ ہے تو ترقی پھر انہوں نے اس طرح کی ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق اور اور لوگوں کے مطابق صرف ایک راز ہے ان کی ترقی کا اور وہ ہے وومن ایمپاورمنٹ جس پہ ہم یہاں سار پیٹ پیٹ کے پاغل ہو گئے ہیں کہ خواتین کو ایمپاور کرو ان کو نوکریاں دو ان کو حقوق دو ان کو موڈرن اکانومی میں انٹیگریٹ کرو ان کو تعلیم دو تاکہ وہ ایک لٹریٹ اور باشعور قوم کو جو ہے نا وہ ان کی پرورش کریں لیکن یہاں پر سارے یہ کہنے آ جاتے ہیں کہ یہ تو فعاشی پھیل رہی ہے اور اگر وومن ایمپاورمنٹ کی بنگلہ دیش میں بات کر لی جائے تو اس ٹائم بنگلہ دیش کے ہائی سکولز کے اندر خواتین زیادہ ہو چکی ہیں مردوں سے اتنی تعلیم دی ہے خواتین کو اپنی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی انجیوز ہیں کرامین بینک اور براک جیسی انجیوز انہوں نے خواتین کو ایمپلائیمنٹ فراہم کی ان کو گھروں سے نکالا نوکریاں دی ان کو جبکہ ہمارے یہاں ہم نے تمام انجیوز پر بین لگا دیا نیشنل سیکیورٹی کا تھپا لگا کے اور کہا یہ کہ یہ جو انجیوز باہر سے آتی ہیں ان کا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تو چونکہ ایک لوکل خطیب نے کہہ دیا کہ اس کو بین کرو تو اس لئے اس کو بین کر دو میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اچھی کام کرتی ہوئی انجیوز کو بین ہوتے دیکھا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ ہمارا کلچر ڈسٹروائے کر رہے ہیں کلچر ہمارا کیا ہے کہ خاتون بھیڑ بکری ہے بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کچن میں جائے روٹی بنائے بات ختم اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے تو وہ ویسٹر نیجنڈا ہے تو بنگلہ دیش نے یہ نہیں سوچا اور پتہ نہیں ان کا کلچر ڈسٹروائے کیوں نہیں ہوا کہ وہ اتنی اکنومک گروت پر پہنچ گئے ہیں اور روایات بھی ادھر کی ادھر ہی ہیں نیشنلزم بھی اتنا ہی ہے محبت بھی ان کو اپنی قوم سے اتنی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ان کا کلچر ڈسٹروائے ہوتا جن چیزوں سے ہمیں اتنا خوف آتا ہے کہ ہم بین ہی کر دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی آپ کو پہلے بتائی لیکن بنگلہ دیش کے اندر نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق ایڈوکیشن ایمپاورمنٹ آف وومن is the pillar of the economy کہ وہ ستون بن گیا ان کی معاشیات کا اتنا انہوں نے خواتین کو ایمپاور کیا اور صرف وہی رازہ ان کی ترقی کا جبکہ ہمارے یہاں 51% پاپولیشن خواتین یعنی کہ جو ہیں اس میں سے 90 فیصد گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رولی کوئی نہیں ہے ایک بندہ 20,000 کماتا ہے آکے 6 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب غریب ہو جاتے ہیں اور کرسٹوفر ریچنز بھی کہہ چکا ہے اور ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کا غربت ختم کرنے کا صرف ایک راز ہے وہ ہے وومن ایمپلائیمنٹ کسی چیارٹی سے کوئی پناہ گاہیں بنانے یا لوگوں میں سالن روٹیاں بانٹنے جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بانٹتے پھر رہے ہیں اس سے کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرے گا تو وومن ایمپلائیمنٹ سے بھرے گا جو کہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ اتنا ریگریسیو کلچر پر وان چڑھا چکے ہیں کہ خواتین کا رول ہی ختم ہو چکا ہے ان کا کوئی فیس ہی ختم ہو چکا ہے ایکانومی سے اس کے علاوہ بچے پیدا کرنے کی اگر بات کریں تو 1971 کے اندر ایک بنگلہ دیشی خاتون کے سات بچے تھے آن ایوریج آج دو ہیں وہ اس ایوریج کو سات سے دو پر لے کر آئے ہیں پاپولیشن گروتھ کو 1% پر رکھا ہے انہوں نے منٹین کیا ہے یہ ترقی کا راز ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک گول پر سو کر رہے ہیں وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشینیں نہیں ہیں اس لیے جبکہ ہمارے یہاں پہ آپ خود پوچھ لیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی لائف میں گول ہے شادی کرنے کے علاوہ یا بچے پیدا کرنے کے علاوہ کیونکہ ان خواتین کا قصور نہیں ہے آپ نے دیا ہی ان کو یہ ہے آپ نے اتنا کنڈیشن کیا ہے ان کے برین کو کہ وہ سٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو چکی ہیں اور وہ ڈیزائرس ہو گئی ہیں اسی کلچر میں رہنے کی تو یہ بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اور پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جارہی ہیں تو ایسا کیا انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا یہ سب ہے خواتین کو ایمپاور کیا ہے دوسری چیز یہ کیا ہے کہ مولوی اور جرنیل کی سیاست میں مداخلت ختم کیا ہے تیسری چیز یہ کیا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی پولیسیز اپنی اتنی بڑی نہیں رکھی ایکنومک پولیسیز اور ہیومن کیپیٹل میں انویسٹ کیا ہے اب آپ کہیں گے ہمیں خطرہ بہت ہے اس لئے ہم بم بناتے ہیں اس لئے ہم ہتیار خریدتے ہیں دنیا میں ٹاپ ٹن کنٹریز میں سے ایک ہیں ہتیار خریدنے کے حوالے سے تو وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس لئے آپ ہتیار خریدتے ہیں اس لئے آپ کو خطر ہے کیونکہ آپ کی اگریسیف فورن پولیسی ہے آپ نے اتنی اشتیال انگیز فورن پولیسی اپنائی ہے پچھلے چاند سالوں میں کہ ادھر مداخلت کر ادھر مداخلت کر ادھر ٹانگڑا ادھر ناگ گساپ نہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آپ کو ایک بڑا کیپٹل اپنا سارا کچھ سیکیورٹی پولیسی بے لگانا پڑ گیا ہے اور اب آرمی چیف نے بھی کہا ہے پاکستان کے کہ ہم ان پولیسیز کو ری وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جو سارے کی بورڈ واریئر بیٹھے ہیں یہ ابھی بھی نہیں مانتے یہ اب بھی یہی کہیں گے کہ نہیں ہم تا قیامت رہنے کے لیے بنے ہیں ہم لال کے لئے پر جھنڈا لگا دیں گے ہم اس کو تباہ کر دیں گے ہم اسلامی بیر بنا لیں گے ہم پوری دنیا میں حکمرانی قائم کر لیں گے بلکل ڈیلوژن کا شکار ہو چکے ہیں یہ لوگ نوم چومسکی نے بھی بھی ریسنٹلی جو لیکچر دیا ہے پاکستان کی حوالے سے اس نے اس میں یہی کہا تھا کہ پاکستان has to get out of religious delusion جب تک یہ ڈیلوژن سے باہر نہیں نکلیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور دنیا میں یہ ایک بات مثالی رہی ہے کہ جس ملک میں جب ایکسٹریمزم آیا ہے نا اس کے بعد اس کی ایکانومی اور ہر چیز برباد ہوئی ہے سکسٹیز کے اندر یہاں کسی حد تک ٹالرنس تھی آپ کی ایکانومی فاسٹس گروئنگ میں سے ایک تھی دنیا میں زیادہ الحق آتا ہے جب اور ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے سیاہ دور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے آج تک ہم بھیک مانگ رہے ہیں اسی طرح آپ انڈیا کی مثال بھی اگر لے لیں تو پروگریسیف کنٹری تھا سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا تھا لیکن مودی صاحب آئے ہیں اور فنڈامنٹلزم کون نے آسمان پر پہنچایا ہے اور اب ان کی جی ٹی پی گروہ پینڈیمک میں مائنس میں گئی ہوئی ہے بنگلہ دیش ان سے بہت آگے نکل گیا ہے تو یہ وہ لیسنز ہیں جو ہم نے بنگلہ دیش سے سیکھنے ہیں بے شک بنگلہ دیش نے مسائل بہت سے ہیں کہ وہاں بھی ڈیسنٹ نہیں ہے آزادی ہے ظاہر رائے پر پابندی ہے اور وہاں پر سیاسی قیدی بنائے ہوئے ہیں گورنٹ نے لیکن کنٹری گروہ کر رہا ہے کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو رہی ہے جوب مارکٹ بڑی ہو رہی ہے انڈسٹری لگ رہی ہے تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو جو خواتین کی کاز ہے نا اس کو روکنا بند کر دیں کیونکہ یہ بیس تیس سال بعد آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ہو کہ ہی رہنا ہے لیکن اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو یہ بیس تیس سال کم ہو کر پانچ سے دس سال بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپن مائنڈ نس پہ تو جب تک ہم اس ڈیلوجن کا شکار رہیں گے کہ خواتین کو اپنے حقوق مانگنا فاشی ہوتی ہے انجیو کا کام کرنا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تب تک آپ یہیں بیٹھے رہیں گے اور دنیا آپ سے آگے نگل کر آسمان پر پہنچتی رہے گی تینکیو وکٹری آف ٹکاز تو گائز نوڈ ڈاؤٹ جو جو پانچ انہوں نے اس ویڈیو میں بتائیں ہیں کہ وومن ایمپاورمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ملک کی جو گروت ہے اس کو فاسٹ کرنا چاہیے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاسی جو بندے ہیں صرف وہی کام کریں اس کے علاوہ کوئی اس میں مداخلت نہ کریں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہی کنٹرین گرو ہوتی ہیں اور بنگلہ دیش کی مثال جو ہے جو نیو یورک میں جا کے وہ ان کا جو اخبار ہے وہ مثال دے رہا ہے جو بائیڈن کو کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو بنگلہ دیش کا موڈل جو اس کو اپنانا پڑے گا تو یار گائز مجھے تو بہت بہترین لگا ہے جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے نو ڈاؤٹ ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ مسئلے ہیں لیکن ملک گروہ کر رہا ہے جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ ملک کی گروہت ہونی چاہیے باقی چیزیں ایک سائیڈ پہ ہیں ان چیزوں کا ساتھ ساتھ سلوشن نکلتا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان بھی فیوچر میں آگے جائے گا ترقی کرے گا اور ہم بھی ایشین ٹائگر بنیں گے ایک دن انشاءاللہ جس طرح بنگلہ دیش آج گروہ کر رہا ہے دنیا کی فاسٹس اکانومی ہے جو یار بنگلہ دیش اور آپ کے سامنے وہ انہوں نے مثال دی کہ بنگلہ دیش کو وہ سو بسکٹ کہتے تھے گائز اگر ویڈیو اچھی لگے یار ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ابھی چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں